موسیقی یوٹیوب چینل سبسکرائب کیا اپنا فیڈبیک دیتے ہیں اور وہ لوگ جو ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہم بیل آئیکان کا بٹن پریس کریں اور ہمارا یوٹیوب چینل جو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ریل سٹیٹ سے جتنی میں انفرمیٹی ویڈیو ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکیں ناظرین بلو ورڈ سٹیل مینیلمنٹ کی طرف سے گائے بگائے نوٹیفیکیشنز آتے ہیں جس کے اندر ڈیفرنٹ پولیسیز ہوتی ہیں اور وہ پولیسیز جو ہم آپ کو ویڈیو کے صورت میں شیئر کرتے ہیں تاکہ ہمارے جتنے بھی کلائنٹ ہیں ان کی جو کنفیئن ہے وہ دور ہو سکے ان کو آئیڈیا ہو سکے کہ اس وقت میں سوسائیٹی کے اندر ہمیں کیا کیا ریلیف مل سکتے ہیں مینیجمنٹ کے طرف سے ناظرین ایک پولیسی بنائی گئی تھی اور وہ جو پولیسی تھی اس پولیسی کے مطابق جو پہلا نوٹیفیکیشن تھا وہ ناظرین پندرہ جولائی پندرہ جولائی کو لاسٹ ڈیٹ تھی لیکن اس کے بعد نوٹیفیکیشن کو ٹین ڈیز کے لیے جو ہے ایکسٹینڈ کیا گیا اور اب اس کے بعد ایک اینایڈر نوٹیفیکیشن بھی یہ ہے اب جو پہلا نوٹیفیکیشن ہے اس میں بیسیکلی کیا تھا کہ وہ لوگ جو ڈیویرمنٹ چارجز پی کر رہے ہیں اور ڈیویرمنٹ چارجز کی مند میں وہ کوئی ڈسکاؤنڈ لینا چاہ رہے تھے تو سویڈی کی طرف سے ایک ڈسکاؤنڈ کی پولیسی بنائی گئی تھی کہ آپ اگر لمسن پی کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو کتنا ڈسکاؤنڈ ملے گا اور ری ایلوکیشن کی حوالے سے جو ہے اس میں مینجمنٹ کی طرف سے پولیسی بنائی گئی کہ وہ لوگ جو اپنے ڈیویرمنٹ چارجز کمپلیٹ پی کرتے ہیں اور ان کو ہم پوزیشن بنے پلوٹ جو ہے وہ ہینڈ آور کریں گے اس نوٹیفکیشن کے ناظرین لازٹ لیٹ چونکہ پندرہ جولائی تھی اس کے بعد یہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ ٹین ڈیز کے لیے ایکسٹینڈ کیا گیا ہے اب اس کے اندر آپ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایک تو سیم وہی نوٹیفکیشن جو کہ جو پریویسلی ناظرین نوٹیفکیشن تھا جس میں آپ کے نام پہ اگر کوئی دو فائلز ہیں یا ایک سے زیادہ فائلز ہیں وہ آپ اپنے سیم بلوک کی فائلز رہے ہیں وہ آپ کانسٹ آف لینڈ میں مرجن کروا سکتے تھے اور اگر آپ کی ڈیفرنٹ بلوک کی فائلز ہیں اور ایک ہی بندے کے نام کے اوپر ہے تو وہ آپ اپنی ڈیویرمنٹ چارجز کے اندر جو رہے ہیں وہ اس کو مرج کروا سکتے تھے آفٹر ڈیڈکشن آپ جو ان کی ایک پالیسی ہے اس کے مطابق اب اس نوٹیفکیشن کو جو کہ ایکسٹینڈ کیا گیا ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کیس جمع کراتے ہیں تو کیس کے اوپر ناظرین آپ کو لمسن پر ٹونٹی فائل پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہے ایک میں آپ کو سکرین کے اوپر اس کا ایک چارٹ جو ہے وہ سکرین کے اوپر ناظرین نے اس کا ایک شیڈول آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں کتنی اماؤنٹ پر کتنا ڈسکاؤنٹ جا وہ آپ لے سکتے ہیں اچھا اس کے بعد ناظرین یہ تھا کہ جو ریالوکیشن ہے وہ بھی ساتھ میں تھی کہ اگر کوئی بندہ پلوٹ اس کو ریالوکیٹ ہوتا ہے کروانا چاہتا ہے تو وہ اپنے لمسن پیمٹ کرے اور اس کو پوزیشن والے پلوٹ جو ہے وہ ہینڈ آور کیے جائیں گے اب اس میں یہ بھی ساتھ کہا گیا ہے کہ فرسٹ کم فرسٹ سروری بات ہے کہ اگر آپ جلدی آتے ہیں اور اپنے پیمٹ کلیر کرتے ہیں کیونکہ لیمٹیڈ انیوینٹری ہے ان کے پاس اب ناظرین یہ نوٹیفیکشن جو ہے اس کی ٹین ڈیز ڈیٹ بڑھائی اس کے بعد ایک نیا نوٹیفیکشن آیا نیا نوٹیفیکشن جو ہے وہ بیس جولائی دولار چوبیس لے کے کتیس جولائی دولار چوبیس تک اس میں ناظرین میرین میرین کی طرف سے ایک ڈسکاؤنٹ پالیسی دی گئی ہے ڈیویلمنٹ چارجز کے اندر جتنے بھی ڈیویلمنٹ چارجز ابھی تک آپ کو لگے ہیں اس میں اب آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ دو تین قسم کے آپ ڈسکاؤنٹ جو ہے اس وقت سوسائیٹی جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں ایک وہ ڈسکاؤنٹ کہ جو آپ کیش پی کرتے ہیں کیش کے اوپر آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا دوسرا آپ اگر اپی آر کے ثروع ناظرین جو ابھی پالیسی نہیں آئی ہے اس میں اپی آر کے ثروع آپ اپنی ڈیویلمنٹ چارجز اگر پی کرتے ہیں تو اس میں آپ کو جو ہے وہ کیا رلیف ملے گا اس میں دو در سترہ اٹھارہ والا اگر آپ کا پیمنٹ پلین ہے تو اس میں آپ کو تیس ہزار روپے کے حساب سے ایڈجسمنٹ ہوگی اپی آر کی دو در انیس کی اندر جو ہے وہ چوبیس ہزار کے ساتھ ہوگی دو 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 دیس میں پچیس ہزار دو 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 دیس میں چھبیس ہزار اور دو 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 تیس میں تیس ہزار روپے کے حساب سے جو ہے وہ ای پی آر کی اٹھجسمنٹ ہوگی اور یہ معنی میں آپ نے رکھنا ہے یہ ڈیویلمنٹ چارجز میں ہے اور یہ آپ ٹوٹل پرائس جو ڈیویلمنٹ چارجز جو آپ سے ففٹی پرسٹ اماؤنٹ تک جائے وہ یہ آپ لگوا سکتے ہیں اب یہاں پہ مرچنگ کروالی ہے ڈیویلمنٹ چارجز کے اندر اور اس کے بعد آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ ای پی آر کی پولیسی جو ہے یہ ہم لینا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی آپ نے لے سکتے ہیں اس کے نیچے امپورٹنٹ نوٹس جو ہے نوٹ وہ بھی دیا گیا ہے اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں منچن ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں تو نہ تکہ بلو ورڈ سٹی اس وقت اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آن گراؤنڈ جو ہے یہ ڈسکونڈ بھی دے سکتے ہیں اب آپ کو فائدہ کیا ہوگا ڈیویلمنٹ چارجز پے کرنے کا جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ کو پلوٹ جو ہے وہ ریالوکیشن ہو سکتی ہے اور ریالوکیشن کے لیے یہ بھی مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یہ مرچنگ کے تھرور اگر آپ جاتے ہیں تو اس میں آپ کو ریالوکیشن نہیں ہوگی یہ صرف اور صرف ریالوکیشن کیش پے کرنے کے اوپر ہوتی ہے ادر وائز آپ کو ریالوکیشن نہیں ہوگی اب ناظرین ہمارے کافی کلائنڈ پچھلی ویڈیوز میں بھی ہمیں کمنٹ کر رہے ہیں کہ جی بلو وڈ سٹی این او سی نہیں لے رہا اور بلو وڈ سٹی جو ہے ڈیویلمنٹ چارجز ہم سے پہ مانگ رہا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے جب پہلے یہ این او سی لے اس کے بعد جو ہے یہ ڈیویلمنٹ چارجز لیں تو ان بھائیوں کے لیے بھی میں ایک سجیشن ضرور دینا چاہوں گا کہ دیکھیں اس وقت ہمارے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں بلو وڈ سٹی کو چھوڑ دیں اور بھی بڑے بڑے نام ہیں جو اسلامباد پرڈی کے اندر اس وقت جو ہیں وہ انہوں نے بھی اپنے پروجیکٹ لانچ کی ہے لیکن این او سی ان کے پاس بھی نہیں ہے اور نہ این او سی ابھی تک ان کو ملے ہیں اس کی وجہ بہت ساری وجوہات ہیں اور وہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ پہلے جب کل ٹیکر گورنمنٹ تھی تو الیکشن کمیشن کی طرف سے پبندی تھی انہوں نے این او سی جاری کرنے پر پبندی لگائی ہوئی تھی اس کے بعد ابھی چونکہ جب گورنمنٹ نہیں بنی تو اس پہ بھی ابھی تک اس کے اوپر پالیسی جو بنائی جا رہی ہے تو چونکہ سوسائیٹی نے اپنی طرف سے جتنے بھی ڈاکومنٹیشن اب وہ جمع کروائی ہوئی ہے آن دی پارٹ آف سوسائیٹی کوئی ڈلے نہیں ہے لینڈ ان کے پاس سبی لیبل ہے ڈویلمنٹ یہ بہترین کر رہے ہیں تو یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کی این او سی کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں تو انشاءاللہ امیر کرتے ہیں کہ جیسے ہی یہ تھوڑی سی جو پبندی لگی ہوئی ہے یہ ہٹے گی تو اس پہ این او سی بھی سوسائیٹی کو مل جائے گا ادر وائز بھی میننگمنٹ اس وقت ان کا فل فوکس جو ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے کہ وہ آپ کو این او سی کی خوش قبری جو ہے وہ جل اور جل سنائیں تو ناظرین یہ بلو ورڈ سوٹی کے اندر آپ نے ایڈویلمنٹ چارجز پیک کریں یہ نوٹیفیکشن تھا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آج کی اتنے کافی ہے ملیں گے آپ سے ایک نئے انفرمیشن نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ